بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے بہت سی کیا سرائیاں چل رہی تھی کہ ملکی حالات ایسے چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں کچھ بھی نہیں ملے گا ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دیکھیں یہ ہو گیا کچھ وہ لوگ جو شر پسند ناصر تھے جو کہہ رہے تھے کہ شاید حقوق پہ سمجھوتا ہو گیا یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہونا کچھ بھی نہیں تو ان سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ الحمدللہ آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنس کے پلیٹ فارم سے جو ساتھیوں نے اعتماد اور اعتبار کیا تھا اس میں کسی حد تک ہم دوبارہ سے کامیاب ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ کہ مطالبہ تھا کہ صوبوں کے طرز کی اوپر یہ اپگریڈیشن ہونی چاہیے اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم آل ریڈی وزارت خزانہ کو لکھ چکے تھے آج اسپیشلی سیکٹری فائننس نے بھلایا اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک پریزنٹیشن آپ نوٹیفیکیشن دیکھ کے دیں کیونکہ میں نے پہلے سے یہ کہا ہوا تھا جو ہمارا دس فروری کو بھی احتجاج ہوا تھا کہ ہمیں من نوان ایک تو صوبوں کی طرز کی اوپر ملازمین کو بینیفٹ ملنا چاہیے اپگریڈیشن کے حوالے سے اور جو ایک کمیٹمنٹ تھی ہمارے ساتھ جس میں یو ڈی سی کا گریڈ چودہ ہونا چاہیے اسسٹنٹ جو پندرہ سے ہے ون ٹائم سولہ سپریٹینڈنٹ ون ٹائم ستنہ اور یہ دیگر ساتھی جن کو ایک سے پانچ تک دو سکیل اور چھے سے پندرہ تک ایک سکیل ہے ان کو تمام بینیفٹس جو ہے اگلے سکیل کے ملنے چاہیے انہوں نے کہا ہے سیکریف فائننس نے کہ آپ ایک پریزنٹیشن دیں اس کی اوپر ریپریزنٹیشن دیں ہم اس کو دیکھیں گے بڑا کلیر کٹ ہے آج کل میں ہم وہ بنا کے ان کو دے رہے ہیں اور ایک ڈیٹ دیں گے اس کی اوپر کیس تاریخ تک نہیں ہوا تو ہم پھر سے باہر ہیں آپ ساتھیوں سے پہلے دن یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے حقوق کی اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس ویڈیو کے تفسد سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگزیکٹ صوبوں کی طرز کے اوپر جب تک یہ اپگریڈیشن نہیں ہوگی یہ تحریک جاری رہے گی بالخصوص تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے جو پینٹ پینشن کمیشن کی سفارشات ہیں ان کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے تنخواہوں میں تفریق کو ختم کیا جائے جو انٹرنل تفریق اب ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی آگئی ہے جس طرح سے فیڈرل سیکٹری ایٹ کی بات کی جائے تو گریڈ سترہ سے اوپر تو ہو گیا ایک سے سولہ کو چھوڑ دی ہیں اس طرح سے بہت سے ادارے ہیں یہ ایک راس دی بورڈ تمام اداروں کے اندر جو ہے اس تفریق کو ختم کرنا ہے تمام ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر سے میری اور میری ٹیم کی طرف سے مبارک ہو اور بڑا کلیر کٹ میسیج ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے ابھی سوشل میڈیا پہ ایک تفاہ دوبارہ سے آئے گا زہری بات ہے جو ڈبل تنخواہ لے رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھی ہیں مگر سوبوں کے اندر بڑا کلیر کٹ ہے جو سوبوں کا نوٹیفیکیشن ہے غالبا جولائے کا کہ جو ایک سے لے کے پانچ سکیل تک جو دو سکیلز ہیں جو اپگریڈیشن ہے اور ان کو دینا ہے جن کی تنخواہ چالیس فیصد سے کم ہو ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی یا نرازگی نہیں ہے بل خصوص اب اگر پی ایم آفیس کا ملازمین کو یہ اپگریڈیشن دی گئی ہے تو میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام ادارے اگر پی ایم آفیس کو مل سکتا ہے تو پرائیم نیسٹر آفیس پریزننٹ آفیس نیشنل سبلی سینٹ نیب بیس ایف آئی اے خاص طور پر جو ڈسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس لے رہے ہیں ہمارے ڈیفینس پیڈ کے ساتھی ان کو بھی یہ ملنا چاہیے اس حوالے سے ہم پریزنٹیشن بھی دیں گے اور اس کے اوپر جو انشاءاللہ تعالی عمل درامد ہم نے ہی کروانا ہے ایک دفعہ پھر سے اتفاق اتحاد کا آپ نے مظاہرہ کیا حملی طور کی اوپر آپ کو پتہ ہے آج یہ چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن جب ہو چکا ہے تو جو ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کا لیٹر تھا اس کو سپر سیڈ کروا دیا گیا تھا اور پرائم منسٹر آفیس سے اس کی اپروول لی گئی تھی کہ یہ وفاقی ملازمین کے کلیریکل کی اپگریڈیشن نہیں کرنی ہے میں بڑا کیٹاگوری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سمری اپروف کروائی گئی تھی کہ کلیریکل کی اپگریڈیشن نہیں کرنی ہے مگر ہم نے پلیننگ کے ساتھ چیزوں کی اوپر خاموش رہے اور الحمدللہ جو ایم ایس ونگ کی سٹڈی تھی اور انہوں نے جو ملازمین کے حقوق پہ شبخون مارنے کی کوشش کی تھی خاص طور پہ کلیریکل کے حوالے سے اگر دو سکیل جو ہے فیل وقت ہوا ہے ہم نے یو ڈی سی اور دیگر کو بھی کرانا ہے اور یہ میسیج ہے کہ غلط آپ مشورے دے کہ پرائم منسٹر سے غلط چیزیں آپ نے اگر اپروف کروائی بھی تھی تو ملازمین نے اپنے اتفاق اتحاد سے اسی چیز کو پرائم منسٹر آفیس سے ہی اپروف کروایا ہے تو تمام ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر سے مبارک ہو جن ساتھیوں کا نہیں ہوا ہے یہ کلیر کٹ رکھیں کہ یہ جو سکیلز مل رہے ہیں اس کے ساتھ جو پرکس ان پریولیجز ہیں اگر ون ٹائم والی تو وہ ہم نے لینی ہے اور اسی صورت میں لیں گے جب اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں گے خاص طور پہ ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس میں یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات ہیں دنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کرتے ہوئے ستر فیصد کا اضافہ ان کی سفارشات تھیں ڈسپیریٹی ریڈیکشن آلاؤنس جو دو ہزار سترہ کی بیسک پی کے اوپر فریز ہے اس کو ڈی فریز کرنے کی سفارشات ہیں یہ اگلا ہمارا ٹارگٹ ہے تمام صبائی اور وفاقی ملازمین ہم بیٹھ کے اگلا لائے عمل طے کریں گے اور اسی جھٹکے کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ ہے کہ اس اپگرڈیشن کو من نوان ہم نے کروانے اور آپ سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا اور ایک دفعہ پھر سے وعدہ ہے کہ اس کو کروائیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر کریں زندہ آباد ملازمین اتحاد زندہ آباد اس میسیج کو شیئر کریں بہت شکریہ